ہیلو گوڈ مارننگ کیسے آپ سب آئی ہوپ سب اچھے سے ہوں گے خوش ہوں گے میں بھی اچھے سے ہوں میں شاہین آج نیو ویڈیو لے کے آئی ہوں آئی ہوپ آپ سب کو اچھا لگے گا تو چلے اب اپنے کلپ کی طرف میں جیسے کہ آپ دیکھی رہے ہیں میں آج بیٹیفول ونڈرنگ جیو پلانٹ کا پرپرگیشن کیئر شیئر کروں گی ٹھیک ہے یہ ونڈرنگ جیو پلانٹ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے سپیشلی ہینگنگ باسکٹ میں یہ انڈور کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے اسے آپ آفیس میں بھی لگا سکتے ہیں اس کی پتیاں بہت کلر فل ہوتی ہیں میں نے دو ٹائپ کی کلر والی ونڈرنگ جیو پلانٹ دیکھی ہوں ایک تو یہ والی پرپر اور ایش کلر کا مکس کیا ہوا اور دوسرا ڈار گرین اور آف وائٹ کلر کی ہوتی ہے دونوں میں بہت خوبصورت لگتی ہے یہ ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے تو آپ ضرور اپنے گارڈنگ بیلکونی میں لگائیں اس کو مس کر کے بھی لگا سکتے ہیں ایک ہی پوٹ میں دو طرح کے پلانٹ بہت خوبصورت لگتے ہیں تو چلیں فرسٹ اس کے پرپرگیشن کی بات کرتے ہیں میں دیکھیں یہ کٹنگ لے کے آج مورننگ واک کے لیے گئی تھی تو یہ کٹنگ لے کے آئی ہوں اور اسی کٹنگ سے میں دو طرح کا پرپرگیشن بتاؤں گی فرسٹ وارٹر پرپرگیشن اور دوسرے سویل کی پرپرگیشن بتاؤں گی اس چھوٹی سی کٹنگ سے ایزلی گرو ہو جاتا ہے تو آج ایک چھوٹا سا کٹنگ لے کے آئیں جیسے کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں تو اسی سے ہم لوگ پرپرگیشن کریں گے تو آپ جہاں سے بھی کٹ کرو گے کہیں پہ بھی آپ کو ملے گا تو وہاں سے آپ کٹ کر لو تو وہ پودھا بھی خراب نہیں ہوگا وہیں سے دو شوٹس نکل آئیں گے تو اس لئے آپ کے پاس ہے تو اس کو کٹ کر کے اس سے بوشی بھی بن جائے گا اس لئے آپ ہمیشہ اس پودھے کو کٹ کرتے رہے تو چلے ہم اس کا پرپرگیشن بتاتی ہوں کیسے کرنا ہے اس کو تو سب سے پہلے آپ نوڈ ایریا کے نیچے سے کاٹیں ٹھیک ہے تو اور نیچے کی پتیاں بھی ہٹا دیں یہ میں آپ کو وارٹر پرپرگیشن بتا رہی ہوں ٹھیک ہے اس کو نوڈ ایریا کے نیچے سے کاٹ لیں پھر کلین وارٹر لیں اور اس میں ڈال دیں ٹھیک ہے اور اس کا ایک دو نوڈ ایریا پانی میں جرور ہونا چاہیے میک شور کی ایک دو نوڈ ایریا اس کا پانی میں شور ہو پانی میں ڈیپ ہو کچھ ہی دینوں میں اس کا روٹ ڈیولپ ہو جائے گا دیکھئے گا میں آپ کے سامنے ہی اس کو پرپرگیشن کروں گی اور اس کو دکھاؤں گی کہ اس کا روٹ کیسے ڈیولپ ہوا اور کٹنگ آپ تین سے پانچ انچ لنبی کٹنگ لے لیں تو یہ اناف ہوتا ہے اور کرنا یہ ہے کہ ویک میں آپ ایک بار پانی کو چینج کر لیں یہ سات سے آٹھ دن میں اس کے اندر روٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا آپ دیکھ لینا سات سے آٹھ دن کے اندر اس کا روٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے اور تین سے پانچ انچز لانگ آپ کو کٹنگ لینا ہوگا آپ کہیں پہ بھی دیکھو کہیں باہر وہاں میں کسی کے گارڈن ایریا میں ہے تو آپ اس کو لے کے آؤ یا پھر نرسری سے لے کے آؤ یہ ایزی ٹو گرو پرانٹ ہے آرام سے ہو جائے گا تو دیکھیں میں نے کلین وارٹ لے لی ہوں اور اس میں ڈیپ کر دی ہوں تو یہ تھا وارٹر پرگیشن جو کی کمپلیٹ ہوا پھر میں اس کا ریزلٹ دکھاؤں گی اب دیکھتے ہیں سوائل میں کیسے پرپرگیٹ کیا جاتا ہے تو سوائل کے لیے کیا کرنا ہے آپ ایک چھوٹا سا پوٹ لے لیں یہ آپ جیسے کی چھوٹا سا گلاس ہوتا پلاسٹک کا وہ لے لیں یا پھر کچھ بھی چھوٹا سا چیز لے لیں میک شور کی اس میں ہول ہونا ضروری ہے کہ وہ ہول ہو جائے اور اس میں سوائل ڈال لیں دیکھیں میں آپ کو پانی ڈال کے دکھا دی اس میں ہول میں نے کیا تھا اور یہ ہول ہو گیا اب میں اس میں سوائل ڈالوں گی سوائل کو اچھا سے دبا لیں اور اس میں ایک پین کے مدد سے اس میں ہول کر لیں اور اس میں چھوٹا سا کٹنگ 3-5 انچز کی ایک کٹنگ لے لیں اور اس کو دبا دیں اس میں ہاتھوں کی مدد سے پھر اس میں تھوڑا الویرہ جیل بھی لگا لیں آپ کے پاس اگر ہے تو الویرہ جیل لگا لیں تو ایسے بھی آپ کا ہو جائے گا کوئی دیکھت نہیں ہے اور پھر میں دکھاؤں گی اس کو سات سے آٹھ دن کے بعد اس کا کیا ریزلٹ ہوتا ہے آپ کے پاس کوئی روٹنگ ہارمون ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو ہلدی بھی لگا سکتے ہیں یا پھر الویرہ جیل لگا دیں یا پھر نہیں ہے تو ایسے ہی کرنے کے کوشش کرو ایسی ہی ہو جائے گا کوئی پرابلم نہیں ہوگی تو دیکھیں یہ میرا سوائل پروپوگیشن بھی آلماسٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اس میں پانی تب ہی ڈالیں جب اوپر کا سوائل ڈرائی ہو ٹھیک ہے تو یہ تونوں میرا ہو گیا ایک وارٹر پروپوگیشن ہوا اور ایک سوائل پروپوگیشن ہوا تو اب آپ کا ریزلٹ دکھائیں گے ٹھیک ہے چلے آپ دیکھتے ہیں اس کا ریزلٹ کیا ہوا تو چلے دیکھتے ہیں سات دن کے بعد اس کا نئے سوائل سیون ڈیز نہیں ہوا تھا یہ پورا کمپلیٹ ایٹ ڈیز ہو گیا تھا تب میں آپ کو ریزلٹ دکھا رہی ہوں یہ کمپلیٹ ایٹ ڈے کا ریزلٹ ہے تو ایٹ ڈے کے بعد اس کا کیا ریزلٹ ہوتا وہ میں دکھاؤں گی اور ساتھ ہی اس کو ہینگنگ پورٹ میں بھی لگاؤں گی ٹھیک ہے تو چلے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ ایک سوائل پورپوگیشن جو کی تھی اس کا ریزلٹ دیکھیں کتنا اچھا سا ہے گرین ہے اور یہ دیکھیں دوسرا ہے وارٹ پورپوگیشن کتنا اچھا روٹ ڈیو لپ کیا ہے تو چلے اب اس کو لگاتے ہیں ہینگنگ پورٹ میں اچھا اب پورٹنگ مکشیر کی بات کرتی ہوں کہ اس طرح کا پورٹنگ مکشیر تیار کرنا ہے پورٹنگ مکشیر کے لیے آپ پچاس پرسن کوکو پٹ لے 25% وارمی کمپوز لے اور 25% کارڈن سوائل میں نے پہلے سے ہی مکشیر پورپیر کر لیا تھا اور اچھے سے ملا لی تھی اور اب ایک پین کی مدد سے اس کو کھول کر رہی ہوں آپ دیکھیں اس میں کتنا بڑیاں روٹ ڈیو لپ کیا ہے دیکھیں آپ کتنا اچھا ڈیو لپ کیا ہے یہ سوائل پورپوگیشن ہے اور یہ میں لگا دی ہوں اب اس کو ہاتھوں کی مدد سے تھوڑا دبا لیں اس طرح کر کے دیرے دیرے جتنا بھی آپ کے پاس ویلی بل ہے آپ سارا اسی طرح آپ لگاتے جائیں اور اپنا ہینگنگ پورٹ کو بیٹیفل بنا ہے اب یہ دیکھیں یہ جو پانی میں جو میں لگائی تھی اس کا بھی کتنا اچھا روٹ ڈیو لپ ہوا ہے دیکھیں کتنا اچھا روٹنگ ہوا ہے تو اس کو بھی میں بیچ بیچ سے کٹ کر کے چاروں طرف سے لگا دوں گی اچھا اب انفیسیشن کی بات کروں تو اس میں بہت ہی کم ہوتے ہیں نہ کہ برابر ہوتے ہیں اگر کبھی دیکھیں تو سیمپلی آپ سوپ شولوشن سے واش کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب چلتے ہیں سن لائٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ بہت تیز دھوپ میں اس کو نہیں رکھنا ہے کیونکہ اگر آپ بہت تیز دھوپ میں رکھو گے تو اس کی پتیاں جو ہے کورنر سے جلنے لگے گی تو اس کو سیمی شیڈ ایریا میں پلیس کرنا چاہیے جہاں ہلکی سن لائٹ ملتی رہے مارننگ کی دو سے تین گھنٹے کی دھوپ اس کے لیے ایناف ہوتی ہے تو اس طرح سے اب اس جگہ پر پلیس کریں جہاں پر مارننگ کی دو تین گھنٹے کی دھوپ ملیں اب چلیں وارٹر کی بات کریں اس کو پانی پرپوگیٹ ہوتا ہے مگر آپ جب اس کو مٹی میں لگاتے ہو اور کنٹینر میں لگاتے ہو تو اوور وارٹرنگ سے یہ پلانٹ کل جاتا ہے تو اس کو بہت کم پانی کے زورت ہوتی ہے اسی لیے جب میک شور کی اوپر کا سوائل ڈرائی ہو تب ہی آپ اس میں پانی ڈالیں اوور وارٹرنگ سے یہ پلانٹ کل جائے گی تو یہ ہو گئی وارٹرنگ کی بات سنلائٹ کی بات میں جب کٹنگ لائی تھی تو فرسٹ جو آپ کو دکھائی تھی وہ ایک کٹنگ تھا میں سیکنڈ اور کٹنگ لے کے آئی تھی اس ویجے سے آپ کو اتنا سارا کٹنگ دیکھ رہا ہے صرف یہ ایک کٹنگ کی نہیں ہے یہ دو تین کٹنگ میں سیکنڈ جہاں سے لائی تھی وہاں سیکنڈ سے اور کٹنگ بھی لے کے آئی تھی اور اس کو پانی میں پروپاگیٹ کی تھی جسے روڈ ڈیبلپ ہو اور آج میں دیکھیں کتنا اچھے سے لگا رہی ہوں الویرہ جل لگا کے آپ لگائیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا نیتو آپ ایسے بھی لگا سکتے ہیں تو اسی طرح سے میں پورا اپنا ہینگنگ پور کو سجا لی ہوں دیکھیں ابھی دیکھنے میں کتنا بیوٹیفول لگ رہا نا تو یہ آپ اپنے گھر پہ لگا بیلکونی میں لگا دیں یا پھر گارڈن ایریا میں لگائیں گملہ میں بھی بہت خوبصورت لگتا ہے گملہ میں بھی بہت بیوٹیفول لگتا ہے اور ایزی ٹو گرو ہے اور لو مینٹننس پلانٹ یہاں تک پانی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی زیادہ کہ ہر روز پانی دیں اس کا اوپر کا سوال جب رائی ہو تب پانی دیں اور اس کا چھوٹا سا چھوٹا ملتا ہے تو آپ لگا لیں جلدی ہی یہ پورا منٹپلائی ہو جاتا ہے تو یہ تھی وانڈرنگ پلانٹ کی پرپرگیشن اور فول کیر آئی ہوپ آپ پسند آیا ہو گا پلانٹ کے ریگارڈنگ کوئی بھی کیوری ہو تو آپ مجھے انسٹا میں ڈیم کریں اگر اچھا لگے تو لائک کریں کومنٹ کریں سبسکرائب کریں تو مجھے دیا بزازت پھر میں ملوں گی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ بائی ٹیک کیر